موسیقی 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 بیٹھکوں کا دور ختم ہو چکا منذن میں نکلا ہے ایک دیش ایک قانون کا سار دیش بھی UCC کے لیے ہے تیار موسیقی رائش اماری کا دور بیٹ گیا براف تیار ہو چکا ہے بس انتظار ہے اس گھڑی کا جب دیش میں UCC قانون کی شکل لے گا موسیقی کہ دو تاریخ کو ہم کو ڈراپٹ دے دیں گے اور ان کا ڈراپٹ دینے کے بعد اس کا آقلن کریں گے اس کو منتری منڈل میں لائیں گے اس کے بعد بیدھان سوا میں جو بیدھیک بننے کی دشا میں ایکٹ بننے کی دشا میں جو کاروائی ہوتی ہے اس کاروائی کو ہم آگے بڑھائیں دھرم کے نام پر اپنے اپنے کانون بتانے والوں کے دل لدنے والے ہیں محلاؤں کے دن پہورنے والے ہیں پرسن لوگ کو ہتھیار سمجھنے والوں پر یو سی سی کا وار ہونے والا ہے آہٹ نہیں خبر پکی ہے اتراخن سرکار نے یو سی سی کا ڈراپٹ تیار کر لیا ہے 143 جگہوں پر بیٹھک اور سنگٹنوں سے سجھاؤں کے آدھار پر وہ مسودہ تیار کیا ہے جس میں یونیپارم سیویل کورٹ کی اے بی سی ڈی ہے اب انتظار ہے دو پروری کا دو پروری کو کمیٹی سرکار کو ڈراپٹ سوپے گی ریپورٹ ملتے ہی اسے لاغو کرنے کی پرکریہ شروع ہو جائے گی یعنی جلد ہی اتراخن وہ راج بن جائے گا جہاں یو سی سی لاغو ہے یو سی سی ہمارا اس بیدان سباک کا جو چناؤ 2022 میں اتراخن کا تھا اس میں ہمارا سنکلپ تھا دیو بھومی اتراخن کی دیوتلی جنتہ کے سامنے ہم نے یہ اپنا سنکلپ رکھا اس سنکلپ کو پورا کرنے کے لئے دیو بھومی کی جنتہ نے ہم کو آشربات دیا سرکار میں آنے کا موقع دیا اور ہم نے ڈراپٹ بنانے کے لئے کمیٹی کا گھٹھن کیا کمیٹی نے اپنا کام پورا کر لیا ہے اور انہوں نے ہم کو بتایا ہے کہ دو تاریخ کو وہ ہم کو ڈراپٹ دے دیں گے دھاکٹ دھامی کا فیصلہ اتحاز بنانے والا ہے اب یو سی سی کی دھمک اتراخن میں سنائی دینے لگی دیو بھومی کی جنتہ بھی اس کا کھلے دل سے سواگت کر رہی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ پر ساپ لوٹنے لگے ہیں یو سی سی کا نام سنتے ہی تمام کٹرپنتیوں کی نیند اڑ گئی تو کئی سیاسی دلوں نے بھی کومن سیویل کورٹ پر سیاست شروع کر دی یو سی سی کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی سے مخالف باتیں ہوں گی یا قرآن میں جو کچھ ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کے خلاف کوئی بات ہوگی تو ہم یو سی سی ہرگز نہیں مانیں گے ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں ایمان پر چلنے والے لوگ ہیں اور ایمان کی خاطر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یو سی سی کو لاغو کرنے کی پوری تیاری مکمل کر لی ہے تو اس سے صلیح میں مسلمانوں کا نظریہ اس پھشت ہے شریعت کے اصولوں کا لحاظ پاس کیا گیا ہے تو ہمیں یو سی سی پر کوئی اتراز نہیں ہے کوئی آپتے نہیں ہیں اگر شریعت کا لحاظ پاس نہیں کیا گیا اور اس کے اصول ضابطوں کو نہیں اپنائے گئے ہیں منمانے طریقے سے تھوپا جائے گا تو عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی بی جے بی یو سی سی کو دیش کی ضرورت بتا رہی ہے وپکش یو سی سی کو بی جے بی کی ضرورت بتا رہا ہے یعنی ہر کھیمے کا اپنا اپنا سیاسی وشلیشن جس کا پیمانہ ہے ووٹ بینک لیکن مسلم سماس سے اس کو لے کر کیا پرتکریہ ہے وہ بھی جاننا جروری ہے بہت اچھا فیصلہ ہے پردیش سرکاروں کا کے اندر سرکار کا سب کو دیکار ملنا چاہیے یکسہ سیویل کوٹ کا مطلب ہے کہ ایک دیش ایک قانون سب کو برابر کا دیکار ملے چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ پارشی ہو چاہے وہ یہودی ہو تمام لوگوں کو ایک ادھیکار ملے ہم اس کے پکش میں ہیں جمعیت ہمات الاسلام اس کے پکش میں ہیں مسلم شریعت کا حوالہ دے رہا ہے آدیواسیوں کا اپنا ترک اور سکھوں کی اپنی دلیل لیکن سوال یہ ہے کہ یو سی سی کا سب سے بڑا پرباؤ جس سماش پر پڑے گا وہ ہے ہندو باوجود اس کے ہندو خاموش ہے مسلم بودھی جیوی بیچین چلیے سمجھتے ہیں علب سنکھیک سماش کے بیچینی کی وجہ کیا ہے مسلم سماش کی بات کرے تو مسلم پرسللوم میں بہو ویوا کی اجازت ہے لیکن یو سی سی آنے کے بعد بہو ویوا پر روک لگ جائے گی شریعت میں بچہ گود لینے کا رواج نہیں ہے لیکن یو سی سی آنے کے بعد مسلموں پر بھی بچہ لینے کے گود کا سمان نیم لاغو ہوگا یعنی مسلم بھی بچہ گود لے سکیں گے مسلم پرسللوم کے مطابق ویراست پر بیٹے کا حق ہوتا ہے لیکن یو سی سی آنے کے بعد بیٹا بیٹی دونوں کا برابر حق ہوگا مسلموں میں ابھی قریبی رشتدار میں ہی شادی منظور ہو جاتی ہے لیکن یو سی سی کے بعد پریوار میں شادی نہیں کرنے کا پراؤدھان ہونے کی سمبھاونا ہے مسلم سماج میں ابھی حلالہ اور عدد جیسے کروپرتھائے جاری ہیں لیکن یو سی سی کے بعد ان پر روک بھی لگ جائے گی یہی وجہ ہے کہ مسلم سماج کے کچھ بودھ جیوی یو سی سی پر ہوا کھڑا کر ویروت کے بہانے لوگوں کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یو سی سی آنے کے بعد صرف مسلم پرسللوم کا اسططو ہی ختم ہوگا بلکہ ہندو کے پرسللوم اور اس سے جڑے قانون ختم ہو جائیں گے چلیے اب یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ہندووں سے جڑے کون سے قانون بدلنے کی سمبھاونا ہے ہندووں کے لیے ہر راجی میں الگ الگ پرمپرائیں اور نیم ہیں لیکن یو سی سی سے پورے دیش میں ایک سمان کانون ہوگا ہندووں میں وراثت کے ماملے میں پتی کا پریوار پراثمک ہوتا ہے لیکن یو سی سی سے وراثت میں پتی پتنی دونوں کو برابری ملنے کی سمبھاونا ہے دشن بھارت کے ہندووں میں پریوار میں شادی کرنا مانی ہے لیکن یو سی سی آنے سے ایک ہی پریوار میں شادی پر روک لگ سکتی ہے حالانکہ ہندووں سے جڑے ادھکتر قانون پہلے ہی شخص اور آ پرسانگک ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہندو سماج یو سی سی کا کھل کر سواگت کر رہا ہے جب دیش ایک ہے تو سارے رول ریگولیشن بھی سب کے لئے ایک جیسے انہیں چاہیے ہیں سپیشلی جو دوسرے دھرم کے لوگ ہیں تو ان کے لئے بھی یہ بہت اچھا ہے جیسے ان کے تین تلاک والے معاملے سننے میں آتے ہیں اتنے بھی سمودائی کے جاتی کے لوگ ہیں ان سب کو ہی ایک جگہ ایک جوٹ ایک قانون کے انترگتر لائے جائے گا جیسے تین تلاک مسلم جو بھی ملب گتی ویدیاں ہیں مہیلاو کا شوشن جو ہے ان سب کو اس میں بہت سی راحت ملے گی مسلموں کے علاوہ سکھ اور آدیواسی سمودائی بھی UCC کا ویروت کر رہا ہے کیونکہ آدیواسیوں کے اپنے قانون ہیں اپنی پرمپرائیں لیکن UCC لاغو ہونے سے ان کی دنیا بھی کافی بدل جائے گی جیسے کہ کئی آدیواسی سمودائیوں کو سمودھار میں چھوٹ ملی ہے لیکن UCC ہونے کے بعد پورے دیش میں ایک جیسا قانون ہوگا آدیواسیوں کے کئی سمودائیوں میں بہوویوا کی پرمیشن ہے لیکن UCC آنے سے بہوویوا بھی گیار قانونی ہوگا کئی آدیواسی سمودائی میں ماتر کل مولک ہے جبکہ UCC کے بعد ان آدیواسی پریواروں میں بھی پتی پتنی کو پرابری کا ادھکار مل جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ جب نیش ایک ہے سمویدھان ایک ہے پھر دھرم اور سمودائیوں کے نام پر الگ الگ قانون کیوں لوگ تنتر ہمارا سپریٹ ہے لوگ تنتر ہماری رگوں میں ہے لوگ تنتر کو ہم جیتے ہیں اور ہماری سرکار لوگ تنتر کے مل بھوت ملیوں کو آدھار لے کر کے بنے ہوئے سمودھان کے آدھار پر چلتی تمام ویروت کے باوجود کیندر کی موڈی سرکار دیشت میں سکت فیصلے لینے کے لیے جانی جاتی ہے کیندریا منتری عمیشہ نے مہینوں پہ ساف کر دیا تھا کہ دیش میں یو سی سی لاغو ہوگا اور ضرور ہوگا 1950 سے ہمارے ہر گوشنا پتر میں ہے کہ ہم یونیفارم سیویل کوڈ کو لائیں سمویدان سبھانے بھی آٹیکل 44 کے اندر کہا ہے کہ دیش کے ویدان منڈالون اور دیش کی سنشدنے جب بھی انوکلتا ہو تب یونیفارم سیویل کوڈ لانا چاہیے اور کیا گوہ میں کامان سیویل کوڈ نہیں ہے یونیفارم سیویل کوڈ نہیں ہے کیوں ہاں پتی ہو رہی ہے کیا بدبارجیس نے یونیفارم سیویل کوڈ نہیں ہے کیوں ہاں پتی ہو رہی ہے چونکہ یو سی سی کا ٹرائل فیز اتراخن سے شروع ہونا ہے سب سے پہلے دھامی سرکار یو سی سی لاغو کرنے کی بات کر رہی ہے لہٰذا یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ اتراخن کے یو سی سی کے ڈرافٹ میں کیا ہے سوطروں کی مانے تو ڈرافٹ کے مطابق شادی کے لیے لڑکیوں کی عمر سیمہ بڑھے گی شادی کا ریجسٹریشن انیوار کر دیا جائے گا بینا ریجسٹریشن سرکاری یوزناؤں کا لاب نہیں مل پائے گا حلالہ اور عدد پوری طرح پرتبندید ہو جائے گا سمپتی میں بیٹے بیٹیوں کو برابر کا حق ملے گا پتی پتنی کو تلاق کا کانونی ادھکار ہوگا مادہ پتہ کو لیوین ریلیشن کی جانکاری دینی ہوگی یعنی یو سی سی آیا تو بیٹیوں کے دن بہریں گے انہیں گھر سے لے کر جائے جات تک میں برابر کا دھکار ملے گا حلالہ اور عدد جیسی کوپرتاؤں کے دنش سے آزادی اور بھی بہت کچھ بدلنے والا ہے جن سنگ کے دور سے بی جے پی کے کو ریجنڈے میں رہی یو سی سی کو باہر لانے کا اور عملی جامہ پہنانے کا کریڈٹ مکھے منتری دھامی کو جاتا ہے دو ہزار بائیس کے ویدھاس سبھا چناؤں میں جانے سے پہلے انہوں نے اس کا وعدہ کیا تھا اور اب لوگ سبھا چناؤں سے پہلے سرکار اسے پورا کرنے جا رہی ہے لہٰذا اتراخن کی سیاست کرما گئی ہے حالانکہ سیاسی دل بھی پھوک پھوک کر پرتکریہ دے رہے ہیں کانگریس مسودہ پڑھنے کی بات کہتی ہے تو سماجبادی پارٹی نے اسے چناؤی اسٹینٹ قرار دیا ہے یہ بار جو ہے کہتے ہیں کہ ڈراپٹ بن کر کے تیار ہو گیا ہے اور ہم اس سطر میں اس کو لائیں گے اس سطر میں ہم لائیں گے لگاتار تیتھیاں وڑ رہی ہے پانچ تاریخ سے سطر شروع ہے اور یو سی سی کا جو مسودہ ہے جب سدھن کے اندر آئے گا اس کو پڑھنے کے بعد ہم کوئی بات کہہ پائیں گے یہ جو ابھی بیدان سبھا کا سطر بلا رہے ہیں اور اس میں لانے کا تو ہے کہ لا دیں گے لیکن اس کے بعد کہہ ہے کہ ایک کسی کمیٹی کو چلا جائے گا سیلیکٹ کمیٹی کو چلا جائے گا اور یہ کیول ایک چناؤی محول بنانے کے لیے ایک بسیس سمدائی کو اسے درانے کے لیے اور ایک بسیس سمدائی کو خوش کرنے کے UCC دیش کی ضرورت ہے بدلتے وقت کی ضرورت ہے پھر سوال یہ ہے کہ UCC کا ویروت کیوں ہو رہا ہے کیا بھارت کا ہر ناغری سمان ہو سب کے لیے ایک قانون ہو کیا کچھ لوگوں کو اس سے کسی طرح کی سیاسی ارچن کی آشنکہ ہے آخر تُوسٹی کرن سے سنتُوسٹی کرن کی طرف بڑھ رہا بھارت کس کے لیے پریشانی کا سبب ہے Bureau Report News 18